سارے مخمنتری اور سارے راج کے لوگوں سے صلاح کے بعد اور ایکسپرٹ کی رائے لے کر اس کا ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ لوگ ڈاؤن کو بڑھانا پڑے گا اب لوگ ڈاؤن تھری بھی آ گیا لیکن اس میں سب سے بڑی دشواری کیا ہوئی ہے دشواری یہ ہوئی ہے کہ جو مزدور ہیں جو روز کماتے تھے روز کھاتے تھے جو پٹری پہ پٹری لگاتے تھے جو صبح سام چھوٹا چھوٹا ویپار کرتے تھے ان سب کے کام بند ہو گئے دوسری بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اس میں ان لوگوں کے بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ جو دشواری آئی اس میں ایک چیز اور آ گئی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ جو مزدور ہیں ان کا راج سرکار وہاں پہ انتظام کرے جو راج سرکار جہاں پہ ہے وہ ان لوگوں کا دھیان اس کو رکھنا چاہیے لیکن کئی جگہ تو اچھی بیوستہ ہوئی لیکن کئی جگہ وہ بیوستہ بہت اچھی نہیں ہو پائی اس سے مزدور بہت پریشان ہوئے بیہار سرکار ہے اور یوپی سرکار اور جتنی سرکار ہیں سب نے دیکھئے جو سرکار ہوتی ہے جو راج نتیگ ہوتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا چاہے وہ کسی پانٹی کہو کہ کسی کو اس میں دشواری ہو کسی کو پریشانی ہو یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی بھی دشواری اس میں ہو ہر راج سرکار چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے لیکن پریشانی بہت بڑی ہے پورے دنیا میں امریکہ سے لے کر یورپ تک بڑے بڑے دیش نے کرونا کے سامنے گھٹنے ٹک دیئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان وشے کو لے کر ہمارے دیش کے اندر بھی پریشانی مزدور کی تو بہت ہوئی اور مزدور کی پریشانی کے وجہ سے ہم لوگوں کو وہ دشواری آئی اور ان دشواری کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بہت ساری کوشش بھی کیے اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مزدور ابھی میری بات اس پہ سننے ہوں گے ان میں سے کئی لوگوں کو جانے کی بات ہے تو جو مزدور اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں ایک تو پہلے بھی صلاح ہے اچھا نہیں بھی لگے گا آپ کو لیکن میری صلاح ہے کہ جو جہاں ہوں وہاں رہنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو آنا ہے تو راج سرکاریں انتظام کر رہی ہیں کئی جگہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ جہاں پر واسی رکے ہیں وہاں وہ انتظام ہو رہا ہے اور کئی جگہ راج سرکاریں ان کو بلا رہی ہیں تو اس میں تہہ ہوا تھا کہ راج اور کیندر کیوں گے ٹرین جائے گی آئے گی اور اس کا جو خرچہ ہے وہ راج اور کیندر مل کر اٹھائیں گے بیہار سرکار نے بھی تہہ کیا کہ وہ اپنے یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کو بلائیں گے لیکن ایک دن میں نہیں بلائے جا سکتے ٹرینیں چل نہیں ہیں بیہار میں بھی قریب کل تک اسی سے زیادہ ٹرین آ گئی تھی اور جو لوگ بھی بیہار یا یوپی جہاں بھی جائیں گے پہلے ان کو ایکیس دن تک آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اور وہاں سرکار ان کو ناشتہ کھانا رات کا کھانا دے گی اور ناشتہ کھانا رات کا کھانا دینے کے آہستے کھو بات کرنا یہ وہ دیں گے لیکن وہاں پر ایکیس دن رہنا ہی پڑے گا ایکیس دن کے بعد ان کو جو کرایا لگا ہے اور ساتھ میں پیسہ اور راشن بھی دیں گے یہ ویوستہ ہوئی ہے تو ابھی جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہوں گے جو پرواسی مزدور ہیں اور جو کہیں بھی فسے ہوئے لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ جہاں پہ ہیں ابھی رہنے کی کوشش کریں اور کوئی بھی سرکار آپ کو روک نہیں سکتی بینگلوڑ میں ایک بات آئی تھی کہ یدرپا جی نے کہا کہ ہم سولہ سو اسی کروڑ کا ایک پیکج دیں گے سب وقتی کو پانچ ہزار روپیہ دیں گے لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آنا ہی ہے تو میں نے یدرپا جی سے بات کی ہم نے کہا کہ جو لوگ آنا چاہتے ان کو مت روکی تو وہاں سے بھی ٹرین کی ویوستہ ہو رہی ہے کوئی ایسا اسطحان نہیں ہوگا جہاں سے ٹرین نہیں آئے گی لیکن وہ آئے گی جنگشن کے جو بڑے جنگشن ہیں اس کے ذریعے آئے گی تو آپ لوگ انتظار کیجئے بیہار بھون پہ فون کیجئے مخمنتری جی کے یہاں سے بھی ان کے پیج پہ ان کے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ بھی اگر آپ اپنا نام فون نمبر ڈالیں گے مخمنتری اور وہاں جو کال سنٹر ہے اس پہ ڈالیں گے اور فون نمبر ڈالیں گے تو وہاں سے آپ کو رسپونڈ کریں گے بیہار سرکار اس سے میری کل ڈپٹی سی ایم شوشل کمار مودی جی سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے جو باتیں کہی تو آپ ان کے فیس بک اور ٹوٹر پہ جائیں وہ ہر بات ویڈیو کے ذریعے اس میں ڈال لیں تو ان کو بھی ہم لوگ لانے کی جو لوگ بیہار سے بھی ہیں ان کو لانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن کرونا وائرس کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس خطرے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کرونا کا کوئی ذات نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کوئی برادری نہیں اور کوئی سیما نہیں ہے کرونا ہر انسان کے لئے خطرے کی چیز ہے تو اس کو کیسے دھیان رکھنا ہے کیسے بچانا ہے اس میں آپ خود کی رکھچہ زادے کر سکتے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں اور جو روزگار اور ویپار کی چیزیں ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے جو زون بنا کے اس میں چھوٹ دی جاری جیسے تین طرح کے زون ہیں ریڈ زون ہیں اورنج زون ہیں گرین زون ہیں تو گرین زون میں جو لوگ ہیں وہاں کامکاج شروع ہوگا جو اورنج زون میں ہیں وہاں بھی کامکاج شروع ہوگا جو ریڈ زون میں ہیں وہاں بھی ایک سیما کے ساتھ اجازت دی گئی ہے تو پردان منتری جی نے کہا تھا کہ جہان بھی ہے اور جہان بھی ہے تو جہان کے بھی چنتہ کرنی ہے تو جو لوگ جس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے تھوڑا سیم رکھنا ہوگا کیونکہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ بہت پہلے کچھ دنوں پہلے جو فون آتے تھے اس میں کوئی وقتی اتنا پریشان ہو کے فون نہیں کرتا اب لوگ غصے سے بھی فون کرتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں اور اس کے وجہ سے بہت ساری دکت آتی ہے لیکن کرونا کو لے کر پورے دیش کے اندر جو ماحول ہے اس میں سب سے بڑی سمسیاں ان مزدوروں کی ہے ابھی میں ان کو بھی شدہانجلی دیتا ہوں جو مزدور مدپردیش جا رہے تھے اور انگاباد میں مہاراست کے جو ریل کے پٹری کے نیچے آگئے ان سے میں بہت سمیدنا جاتاتا ہوں اور بہت دکھت ہے بہت ہردے جب ان کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت دیکھ کر بہت دکھ ہوا سب کو دکھ ہوا آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مزدوروں کو جہاں کام مل لہا ہے وہاں جو اس کے جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو پورا کھانا دیں ان کا دھیان رکھیں اور جہاں کام نہیں چلنا ہے مزدور آنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی سرکار نہ منع کر سکتی ہے نہ سرکار لینے سے منع کر رہی کیونکہ صحیح ہے کئی راج میں جیسے راجستان نے اپنا پوری اپنی پوری سیما ہی بند کر دی ہے ایسے کئی راج ہیں جنہوں نے پوری طرح سختی کی ہوئی ہے تو لوگ ڈاؤن میں آپ یہ سمجھئے کہ جو سرکار فیصلہ لیتی ہے وہ آپ کی جان آپ کی زندگی بچانے کے لئے فیصلہ رہ رہی کوئی آپ سے کسی بھی سرکار کو اس طرح سے پریشانی نہیں ہوگی آپ کو پریشان کرنے کا اقدم ارادہ نہیں ہے ہم لوگ بھی جو ہمارے یہاں بھاگل پوری ارہیہ کشنگنج سپول کے لوگ تھے کبھی فون کرتے ہیں تو ان کو جو مدد کی جا سکتی ہے جتنی چھمتہ ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے اور جو لوگ کہیں فسے ہوئے ہیں وہ بھی کیونکہ اگر وہ مجھے میں ان کو بڑا بڑ سجسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی بچانے کے لئے کام کیجئے ابھی آپ یہ مان لیجئے اگر آپ بیہار بھی آئیں گے یو پی بھی آئیں گے کہیں بھی آئیں گے تو آپ کو آئیسولیشن میں تو رکھنا پڑے گا لیکن جن کو کھانے پینے کی دشواری نہیں ہو رہی ہے جن کا وہاں کی راجسرکار دھیان رکھ رہی ہے وہ دھیرج کے ساتھ آنا چاہیں تو ضرور آئیں میں منع نہیں کر رہا لیکن میں آپ کی زندگی کے لئے فکر مند ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو سیلف آئیسولیشن میں رکھیں گے اتنا آپ کی زندگی بچنے والی کئی لوگ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دیش میں ترہ ترہ کا کیونکہ ماحول دیش کا کئی لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ اس کو مذہب سے جور رہے تھے ٹھیک ہے تبلیغ جماعت کی گھٹنا ہوئی تھی تبلیغ جماعت میں جو لوگ تھے اور انہوں نے اس وقت نادانی کی انہوں نے غلطی کی اور ان کے وجہ سے بہت زیادے پریشانی دیش کو ہوئی لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے سماج کے لوگوں کو اس سے جوڑا جائے اور کئی جگہ گھٹنا آئی کوئی سبزی والا ہے کسی نے نام پوچھا تو اس سے مارپیٹ کیا اور کہا کہ مسلم ہے تو نہیں لیں گے یہ غلط بات ہے ہمارے پردھان منطری جی نے کہا کہ کرونا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور ہمارے بھی ایک دو ودھائک نے اسی گھٹنا کی تھی تو اس پر پارٹی نے ان کو ترنت ہمارے راستے دکشنیدر جی نے اس کو ترنت سختی سے شوکوز دیا ہے ہم لوگ بھی ٹی وی ڈی بیٹ میں بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں راجنید کم کریں لیکن ایک صحیح ہے کہ کانگریس پارٹی اس پر راجنید کرتی رہتی ہے وہ ترہ ترہ کا بیان دیتی رہتی ہے کہتی ہے کہ ہم مزدوروں کو لانے کا پیسہ ہم دیں گے اس صورت سے انہوں نے ایک ٹرین یا دو ٹرین کیا اور اس کے بعد پوری جگہ بتانے لگے تو ایسی کوئی دقت نہیں ہے جو مزدور ہیں ان کو ہماری جیسے بیہار سرکار ہے اس نے کہا ہم سب مزدور کو لانے کا کام کریں گے اس کسی کو رکنے والے نہیں ہیں لیکن جو لوگ کام کے لیے گئے ہیں روزگار کے لیے گئے ہیں اور جہاں کام شروع ہو گیا تو وہاں آپ کو اگر رکنے میں پریشانی نہیں ہے تو آپ کو رکنا چاہیے لیکن جو لوگ اس کو مذہب سے جور رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں کسی یہ ملک ایک اٹھا ہے ایک جوٹ ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ ترہ ترہ کی باتیں اس میں کرتے رہتے ہیں اور اس کو پوری سماج سے جوڑ کر جس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کے لیے ملک کو وہ بدنام نہیں کر سکیں گے یہ صحیح ہے کہ اس دیش میں کئی لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر یہ طرح کا دھارمک ہونا الگ بات ہے لیکن دھرمان دھونا دھارمک وہی ہے جو دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے اور دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے ہمارا ملک تو سب سے بہتر ہے ابھی بہت سے لوگوں کے اس میں جیسے ابھی مجھے بہت سے لوگوں کے سوال بھی آئے اور ان سوال کو بھی میں اب تھوڑی دیر میں آپ سے لینے لگوں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس بیچ میں کشمیر میں بھی پرولم آئی آتنکی پاکستان بھی مانگ پوری طرح ماننے کو تیار نہیں ہے وہ آج بھی ناپاک حرکت کرتا ہی رہتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کا جواب جو ہے وہ دیا ہے اور یہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اس کو کئی لوگ ہیں جو جن کی مانسکتہ ایسی ہے کہ وہ اس دیش میں اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں ہم سب کا سواب آگ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پردھان منتری ہے جو 24 into 7 دیش کے لیے سوچتا ہے نیرندر موڈی جی دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں گیارہ الگ ٹیم بنی ہوئے ہیں ہم لوگوں نے وہ انتظام بھی کیا ہے کہ جو لوگ جن کا راشن کارڈ ہے ان کو جن کا جن دھن کھاتا ہے اس میں پیسہ دیں لیکن کئی راج اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں کئی راج ہیں جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں جیسے بنگال ہے وہاں ایک ممتاب انرجی اس پر بھی سیاست کر رہی ہیں موت کے آنکڑے کو چھپانے کا کام کر رہی ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ اجے جی وہاں وہ ممتاب جی کے بہت بڑے بھکت ہیں لیکن وہ بھی ان لوگوں سے بھی باتچیت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو کئی راج اچھا کام نہیں کر رہے ہیں کئی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یعنی اس میں ہم میں سرکاروں کو ریسائز نہیں کرنا چاہتا میں پارٹی کی لیول پر بات نہیں کرنا چاہتا ابھی مجھے ایک میسیج جو ہے گھنشام پٹیل جی کا جو لکھ رہے ہیں وہ کہ وہ یو ایس سے جرے ہوئے ہیں تو گھنشام جی آپ تو یو ایس سے ساؤتھ کرنونیا اور سے ہیں ابھی اور نرائی ہیں اور وہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل زفر الاسلام خان نے ایک بیان دیا اور کہا کہ ہم عرب کنٹری کو لکھیں گے کہ عرب کنٹری کے لوگ اگر بھارت میں ایسا نیائے ہوگا تو دیکھئے گھنشام جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پر کسی کو کوئی دشواری نہیں ہندوستان میں جتنے عرب کنٹری کے لوگ ہیں وہ ان سے زیادے مسلم تو ہندوستان میں رہتے ہیں انڈونیشیا کے بعد سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپلیشن اف دا ورلڈ ہندوستان میں اور ہندوستان کے سمویدھان نے سب کو بڑابر کا عدی کار دیا ہے ٹھیک ہے دو چار گھٹنا ہوگی کبھی مسلم کے ساتھ کہیں ہو جائے گی کہیں بیکپورڈ فڑوڑ کے نام پر کہیں دلی تادیواسی کے نام پر ایسی گھٹنا ہوگی لیکن اس کو لے کر پورے ملک کو کوئی بدنام کر دے یہ نہیں چلنے والا یہ زفراللہ السلام خان نے جو دلی سرکار کے ذریعے چیئرمن نکت ہوئے انہوں نے چٹھی لکھ دی کوئیت کو اور ان لوگوں کو یہاں سعودی عرب ہو یا کوئیت ہو یا عرب کنٹری ہو ہم سب کنٹری سے ہمارے اچھے رشتے ہیں وہ بھارت سے اچھا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں تو امریکہ اور چائنہ ہم سے اچھا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اب پاکستان کو چھوڑ کر ہر ملک ہم سے اچھا رشتہ رکھنا چاہتا ہے اور عرب کنٹری میں جتنے بڑے ایوارڈ ہوں گے سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ کس کو ملا نرندر موڈی جی کو یہ یو اے ای کا سب سے بڑا ایوارڈ کس کو ملا نرندر موڈی جی کو عمان کا ایوارڈ ان کو ملا سب جگہ ان کو ایوارڈ ملا ہے کیونکہ سعودی عرب کے لوگ بھی جانتے ہیں عرب کنٹریز تو لوگ بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں بہت بڑی مسلم آبادی ہے جو بہت سرکشت ہے آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے آج تو سعودی عرب یو اے ای یمن پہ بم بڑھ ساتے ہیں تو یمن میں کون ہے وہاں بھی مسلم ہیں یہ لوگ بھی ہیں یہ ایران ایراک میں کیا ہوتا ہے سیریا میں کون کس کو مار رہا ہے وہاں کوئی ہندو ہے کیا وہاں ایسا نہیں ہے یہ آپس میں لڑنے لڑ رہے ہیں ہم تو ان کی کئی بار سمجھانے میں مدد کرتے ہیں کہ مت لڑیے تو کوئی عرب کنٹری ہندوستان کو کیا کہے گا انہوں نے لکھا زفر الاسلام خان نے کی صاحب اگر ایسا ہوگا تو بہت زلزلہ آ جائے گا اگر عرب کنٹری ناراض ہوئے وہ ناراض ہوگے ہیں ہم تو ان کے ان کا تیل لیتے ہیں ہم تیل نہ لیں تو وہاں زلزلہ آ جائے ہم تو ان کے بہت بڑے دوست ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی چنتہ آپ اقدم مت کیجئے آپ نے اور میں مجھے بڑی خوش ہوئی کہ رات میں امریکہ میں بھی جاگ کے آپ میرا سوال آپ نے سنا اس کے لیے میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ میں مانتا ہوں کہ اس مدد پر آپ کو پورا یہ دھیان رکھنا چاہئے کہ یہ کوئی دشواری نہ آ پائے اور یہ صحیح ہے کہ جو دکت دشواری آئی ہے اس کا مقاولہ ہم سب مل کے کریں گے ہم سب ایک اٹھے ایک جو ٹھوکر رہیں گے اور لوگوں کا دھیان رکھیں گے یہ میرے کئی متر جرے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھاگلپور کے بھی لوگ ہیں ان کی چنتہ بہت سے جگہ لوگوں نے کی خاص کر نویڈہ میں جو لوگ فسے تھے ان کے لیے سرفراد صاحب ہیں انہوں نے سب کی چنتہ کی ہے گجرات میں اکرم بھائی نے سب کی چنتہ کی ہے ممبئی میں وسیم بھائی حیدر بھائی اور خالد بھائی نے چنتہ کی ہے اور کئی جگہ حیدر آباد میں الکا جی نے کی ہے جن کو میں نے لگایا اور گرگاؤں جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہاں گرگاؤں میں جو بھی ہمارے یہاں کے لوگ ہوتے میں ان کو خبر کرتا ہوں وہ بہت مدد کرتے اور وہ شام میں ایک ہزار لوگوں کو روز افطار کر رہے ہیں یعنی انیلی آدف بھارتی جنتہ باڑی کے نیتہ تو وہ بہت سارا یہ ادھے پور سے گرپریت جی اور اکرام صاحب جرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دھیان آپ کا رکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے بات کہہ رہے ہیں اور حسن خان ترپورا وہ وہ کہہ رہے ہیں پردھان منتری جی نے صحیح کیا کہ لوگ ڈاؤن کیا نہ کیا ہوتا صدیر کمار جی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کب ختم ہوگا صدیر جی جو لوگ بھی سن رہے ہیں جتنے لوگ جو رہے ہیں لوگ ڈاؤن سرکار نے نہیں کیا لوگ ڈاؤن ہم آپ نے کیا یعنی لوگ ڈاؤن کرونا کو ہرانا ہے تو لوگ ڈاؤن کو بھی سختی سے عمل کرنا پڑے گا رمیش رائے سنٹی جی کہہ رہے ہیں کرنا ٹک سے کچھ لوگ ہیں اور فسے ہوئے ہیں ان کے باڑے میں کچھ کہیے اور ان کے باڑے میں بھی آپ کے جو سوال آئیں گے وہ میری ٹیم مجھے وار وار سپ کر رہی وہ اس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیو کو جو ہے پاک اکوپائیر کشمیر ہمارا ہے اور اس پر اس کے باڑے میں چرچہ کر رہے ہیں رام کمار جی اور پنکا جی مشرا جی کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی میں مارچ میں جو سیلری ہے وہ کرم چاری کو نہیں ملا اس سے آگے کیا ہوگا تو ہم لوگ نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ان کا دھیان رکھنا چاہیے پیوش منڈل جی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بنگال کے لوگ اور گجرات میں ویسٹ بنگال کی سی ایم جو ہے وہ ٹرین نہیں دے رہی ہے تو آپ کو پتا ہیں سنتوش کمار جی لکھ رہے ہیں کہ دھرم شالہ میں لوگ ڈاؤن میں پھسے ہوئے ہیں آپ لوگ جو لوگ ہیں وہ فیس کو جو اندھ پردیش میں پھسے رہنے کے وجہ سے آپ کے دوارہ بہت نیک پہل کی اس کی تاریف کر رہے ہیں ویقا جی یہ صحیح ہے کہ وہ جو فرض ہے وہاں کے انسانیت کے ناتے وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جہاں جہاں پوری لوگ کوشش کر رہے ہیں ہر جن پرتنیدی کوشش کر رہے ہیں یہ وشمات ما پانڈے کہہ رہے ہیں کہ شانواز سنجی آپ کی باتوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھگوان آپ کا بھلا کرے اور اللہ آپ پر رحمت رکھے آپ کی سوچ ہندوستان کی سوچ ہے جے ہند یہ کہ انہوں نے کہا ہے اور یہ جتندر گوتم جی کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن سے اب تک دیش کو کتنا فائدہ ہوا یہ ہی فائدہ ہوا کہ ہم امریکہ یورپ کی طرح اتنے بڑے ملک میں اس طرح نہیں گئے اور ہم نے اپنے لوگوں کو یہ ایسا کیا وہ کہہ رہے ہیں شیل جی کہہ رہے ہیں پترکاروں پر جو فائی آر کیا جا رہا ہے اس پر آپ ویچار کریں یہ صحیح ہے کہ کچھ جگہ پترکاروں کے ساتھ انیائی کیا رہا ہے پترکار اپنی بات رکھتے ہیں لوگ تندر میں بات رکھنے کا عدی ہے یہاں تو فیس بک پر بھی لوگ جو لکھتے ہیں میں نے بھی دو چار لوگوں کبھر میری ٹیم نے ریپورٹ کیا ہے سائیبر کرائیم کو دیا ہے کئی لوگ ہیں جو آکے پردھان منتری جی کو گری منتری جی کو مجھے جو لوگ لکھتے ہیں لکھنے کی آزادی ہے لگن کسی کو کسی کو اپمان کرنے کی آزادی تو نہیں ہے یہ وہ اس میں ایک ششانگ سنگھر گھوش کہہ رہے ہیں کہ بھاگلپن میں سبھی نیجی سکول میں اپریل ماہ کا فیس لے رہے ہیں کرپی ہستیب کریں میں ضرور ڈی ایم صاحب سے بات کروں گا ویسٹ بنگال کے پپو کمار جی کا سجاؤ ہے کہ پشم بنگال میں رہنے مزدور دیا جا رہا ہے ایمان شو سرکار بھی اس میں کچھ اپنے سجاؤ دے رہے ہیں اور بسند کھتان جی کلکتہ سے جرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے بارے میں آپ نے اچھا بولا ہے اور جو لوگ بھی مجھے یہ عزرا جی بھی جری ہوئی ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے دوست ہیں وہ کلکتہ سے لکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں ان کا نام لوں گا نام نہیں لے رہا ہوں بڑے آدمی ہیں ہم ان کو گارجین کہتے ہیں کیونکہ نام لوں گا تو کوئی نہیں کوئی ان کے پیچھے پڑ جائے گا بنگال کی سرکار پڑ جائے گی نے دوست سمجھ گئے ہوں گے میرے بہت خاص ہیں میں ان کو گارجین کہتا ہوں وہ یہ کہہ ہوں وہ لکھ رہے ہیں ایک جو لکھا اتنا ہی لکھا ہوا ہے تو ہمارے دوست ہیں جو میں بڑا بھائی مانتا ہوں وہ اس میں بہت بڑی فیکٹری چلاتے ہیں وہ انہوں نے بہت اچھا سجاؤ پردھان منتری جی کو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو دیش ہیں وہ آپس میں وہ نہ کریں جو لوگ جو دیش یود کی سامگری کھرید رہتے ہیں اور اس میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں تو سارے دیش کو نیرندر موڈی جی لیٹ کرے اور کہیں کہ ایک ایسی سندھی ہو جائے کہ آنے والے پانس دس سال کو یود نہیں کرے گا تاکہ منہ سنگ جی پھرپینتی سے لکھ رہے کہ آپ شیر ہیں بھارت پاکستانیوں کو ایسے دھوتے رہیے بھاگلپور پھرپینتی کے لوگوں کی بہت مدد آپ نے کی اور جو گھر آنا چاہنے اس میں مدد کیجئے ایسا سجھاؤ آرہا جو بھی سجھاؤ کیونکہ میں موبائل پتہ کیجئے گا وہ آستانی پرشاسن سے اور بیہار سرکار کی سائٹ دیکھتے رہیے اس پہ سب کچھ ڈالا جائے گا اس کے ذریعے آپ پتہ کریں گے آرچت راگنی آنند کہہ رہے ہیں کیا بیہار میں لینڈ بنک بنانا چاہیے تاکہ چین سے جو کمپنی آکرسی سرناٹک سے کیپی ورما لکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی انسیانیت نہیں ہے ہم لوگ یہیں پر رہے ہیں کوئی مدد نہیں ملا ہے اور بٹو یاد رہے ہیں کہ آپ اسی طرح لائیو آتے رہیے بڑا بھروسہ ہوتا ہے آپ کے آنے پر محمد افسر بھی لکھ رہے ہیں کہ اوریسا میں کرونا سے بہت سے بھر رہا ہے وہاں چندہ کیجئے شیلیز جی لکھ رہے ہیں پتر شیلیز جی کا میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے جو لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کئی لوگ اس میں کئی لوگ جھرے ہوئے ہیں اور وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں میسج بھی میری ٹیم بھی کیونکہ سب لوگ موبائل پہ ہیں تو اس لئے جتنا بتا رہے ہیں اتنا میں دیکھ رہا ہوں مگھو یاد بینگلور سے کہہ رہے کہ ہم لوگ گھر تک جانے کے لئے ویوستہ کروائیے اور انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا میں کسی سے کہوں گا کوئی کونٹیکٹ آپ کو ضرور کرے گا اور اکشہ آنند موڈی لکھ رہے ہیں کہ آپ پورے دیش کے کہیں نہ کہیں ہر روز آپ کے ماد دھیم سے مد پہنچتا ہے جیسے نیتا پر ہم انگ پردیش واسی گر کرتے ہیں دیکھئے ابھی تو ابھی دیکھئے میرا رول کوئی بہت بڑا نہیں میں پارٹی کا پروکتہ ہوں تو کئی لوگ کے فون آتے ہیں کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں آپ کو میرا نمبر تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیٹ سے آپ نیٹ سے نمبر لے کر کئی بہت غصے میں بھولتے ہیں کئی لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ کس سے غصہ ہوں گے جس کرتا اس لئے فون کی تو میں ان سے کہتا ہوں نمستے سلام علیکم کون ہے آپ بتائیے پہلے غصہ تھنڈا کیجئے پھر بتائیے تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ بات بتاتے رہتے جیسے دیکھیں ابھی بھی مجھے فون پہ فون آ رہے مطلب ایک اب وہ ان سے میں بات نہیں کر پا رہوں گا تو وہ ان سے بھی بات کرنا جو ہے آسان نہیں ہوتا لیکن وہ دکت میں ہے دشواری میں دیکھیں یہ مشکل ماحول ہے یہ اس مشکل ماحول میں ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری بھی کوشش بہت تھوڑی سی ہے کیونکہ میں پارٹی کا پر بکتہ ہوں تے جیسے آج میں چھ بجے نیوز ایٹین پر بھائی جی کہن میں رہوں گا تو ایک گھنٹا وہاں ڈیویٹ ہوگی لیکن وہاں پر دوسری پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں کانگریس پارٹی کیا کر رہی کانگریس پارٹی روز راہول گاندھی سکائپ پہ آتے ایک سوال اٹھا دیتے سنیا سارے ادھیکار بڑابر کے دیتا ہے اور اس کے بعد بھی شکایت ہوتی کچھ لوگ کریں گے اب جب مان لیجئے یہ احسان خان صاحب لکھ رہا ہے کہ شانواز وزین صاحب ہم سب آپ پر گرب ہے کہ ہماری کے وقت میں آپ مسیح بن کے رہے ہیں نوڈہ میں پرواسی مزدوروں کو آپ کے مدہم سے جو سامگری ملی صاحب وہ سامگری سرفراز بھائی ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے انہوں نے بھیجوائی ہے اور میں صرف ان کو میسج کرتا رہتا ہوں اور یہ رنگ ریز لکی راہی کہتے ہیں کہ صاحب میں ایک پترکار ہوں اور آپ کا لائف پروگرام ہمارے پیج پر ساگر میں بیچ اللہ ہے جو ممبئی میں سنچالت ہو رہا ہے آپ کی بات مہاراشت میں بھی پہنچا ہی جا رہی ہے بہت شکریہ یہ مد پردیش کے ساگر سے جرے ہوئے ہیں اور وہ بات وہاں بھی جا رہی ہے تو میں تو بار 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 وہاں بھی آئیسولیشن میں رکھا جائے گا کرنٹائن کر کے اور اکیس دن میں وہاں آپ کو کھانے پینے کا انتظام کیا جائے آپ کے لئے بیہار سرکار نے تیہ کیا جو جائے گا پہلے گمچھا دیں گے ایک بستر لگائیں گے ایک میٹر کے دوری پر اس کے لئے کھانے کا پلیٹ چمچ کٹوڑی اس کو دیں گے جو اس ہی کے لئے ہوگا جیسے بار میں ہم لوگ بار پیریت کے لئے کھانا بنتا تھا گرم کھانا دیں گے لیکن وہ باہر نہیں جا سکیں گے تو اگر آپ لوٹیں گے بھی تو اکیس دن تو اس سکول بھی کوئی کرونا پوزیٹیو ہوا اور اسی باتھروم میں آپ گئے تو آپ سب کو دکھت ہو سکتی ہے اس لئے میں آپ کہتا ہوں کہ آپ صحیم رکھئے دیکھئے میں میری جو ذمہ داری ہے میں تو پارٹی کا راستی پر وقت ہوں اور اس ناتے میری ذمہ داری جو میں کر سکتا ہوں میں بھی گھر سے بیٹھ کر ہی کرتا ہوں وہ تو میں سہیوگ کروں گا information پہنچ جاؤں گا آپ کو جانکاری دینے کا کام کروں گا لیکن آپ میں سے جن کی بھی دشواری ہوگی مہاراشت میں ششی شکر جی لکھ رہے ہے کہ پرسو مہاراشت سے آئی ٹرینڈ میں تین لوگ سارسا اور سپول میں بھی پوزیٹیو مل گیا تو وہ بتا رہے ہیں رویندر سنگھ جی کہہ رہے ہیں شرمان سے سہیوگ سبھی کو مدد ملی اور مدد مل لہی یہ انہوں نے مجھے بتایا اور جو آپ جان رہے ہیں کی سرفراز بھائی جو بھارتی جندہ والے لوگ ہیں ان لوگوں نے تو سال میں جو بھی کمایا ہے سب نے تیع کیا کہ کپڑا نہیں بنائیں گے کچھ گھر میں کچھ نیا نہیں کریں گے سارہ پیسہ غریبوں کو ہم دینے کا کام کریں گے تو انہوں نے لکھا کہ سرفراز بھائی لکھ رہے ہیں سرفراز پہلے میں بھاگلپڑ کے لوگوں کی طرف سے آپ شکریہ آدھ کرتا ہوں جو بھی نمبر آتے میں آپ بھیجتا ہوں آپ بہت دھیان رکھتے ہیں اور کئی کشنگنج والوں کا بھی سپول کے لوگوں کے بھی مدد کی تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم پروانچل میں پرواسیوں کے لئے بہت بڑی چنتہ کی ہے اور اس چنتہ میں ہم لوگوں نے اس بات کا پورا دھیان رکھا ہے کہ جہاں تک ہوگا انسانیت کے نام پر ہم لوگوں کی مدد آپ کے کہنے پر کرتے رہیں گے وہ انہوں نے لکھا کملیش جہا لکھ رہے ہیں میرے بچے کا علاج کے دوران آپ کا سہیوگا پورو رہا نیتا جی آپ کا حیثان نہیں بھول سکیں گے نہیں کملیش جہا جی یہ کوئی حیثان نہیں یہ فرض ہے ہماری جو بھی حیثیت ہے ہماری جتنی چھمتا ہے ہم اپنے کو بہت بڑا وقتی نہیں مانتے ہم اس کی آپ کا دھیان جہاں پر بھی آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے یہ راجیو صاحب لکھ رہے ہیں کہ salute to your simplicity my advice to the government through you that future relax the lockdown and step by step with strict جو rule ہے اس کے حساب سے کام کریں الق منوض جی جو حدراباد میں مدد کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ sir thanks for your appreciation الق جی ہم آپ کا حمد بڑھا رہے ہیں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں چاہے اکرم بھائی ہوں الق جی ہوں خالد بھائی ہوں اجاز دیش مق صاحب جرے ہوئے ہیں مہاراست کے دکش ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں میں ان کا وسیم بھائی ہیں الگ الگ جگہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں گین شر پرشاد جی کا بھی میسیج آیا ان کا بھی میسیج مستقیم صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکم آپ لوگوں کی میسیج دیکھ جو جواب دے رہے ہیں وہ بہت اچھا سندیش جا رہا ہے کیونکہ بہت یہ زرور کسانوں کو دیکھ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا اور اس کے لئے پوری لسٹ ہے اور وہ لسٹ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ جو لوگ میسیج دے رہے ہیں وہ پھر پہتی سے کھل گاؤں سے نوگچیا سے لوگ جرے ہوئے ہیں ہمارے پارٹی کے سارے پتادکاری جرے ہوئے لیکن پورے دیش سے جرے ہوئے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اور کنیڈا سے بھی لوگ جرے ہوئے ہیں وہاں سے گجرات سے بڑی تعداد میں میسیج آ رہا ہے میں کچھ میسیج پون ڈھاکر لکھ رہے ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ اچھا کام کر رہا مگر دیہاری لیور اور مائیگرینٹ کو گھر پہنچائیے اور دارو کی دکھان بند کرائیے کرونا پھیلے گا اور اس سے گھریلو ہنسہ بھی بڑھے گی یہ بات صحیح ہے کہ جو دارو پیلے گا اس کو نشہ آئے گا باہر تو نہیں دیکھا پائے گا نشہ گھر میں جا کے پڑیوار کو تنگ کرے گا آچار جی پندیت ونود چوبے لکھ رہے ہیں کہ وہ میری پرشلسہ کر رہے ہیں آچار جی آپ اشیرواد دیتے رہیے اسی طرح کوئی بھی سوال ہو کیونکہ ہم ٹی وی پہ جب بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہو کہ ہم تو سوال کر نہیں سکتے لیکن ٹی وی پر بھی نیچے فیس باک لائپ پہ ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت اینکر سے سوال جواب کرتے ہیں ابھی میں آپ دیش کے پترکار ہیں اور آپ کے سوال کو میں لے رہا ہوں جو سوال ہماری ٹیم بھیج رہی ہے دیکھئے کتنے فون آ رہے ہیں لیکن ابھی فون پہ لگے ہوئے ہیں اور مدد کر رہے ہیں آپ کچھ مارک درشن دیجئے دیکھئے رومیش رائے منٹی جی جتنی مدد کر سکتے ہیں یہ موقع اشور نے آپ کو دیا مدد کرنے کا اس میں مت سوچ یعنی دن رات آپ لگے رہیے جو لنگر چلانا ہے جو لوگوں کو میں بنتو جی سرو جی سب جرے ہوئے ہیں وہ اس پر جو بھی سجھاؤ وہ مجھے دے رہے ہیں یہ بہت سے لوگ ہیں جو کبہر گروپ ہے اس سے جرے ہوئے ہیں یہ پلٹ گیا اس کو میں نے پلٹا ہے کیونکہ یہ موبائل بھی پورا چارج نہیں نہیں تو اس سے یا تو ہاتھ میں رکھ کر مجھے کرنا پڑے گا نہیں نہیں ویسے میں کیونکہ یہ موبائل بھی اتنے فون آتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں فون سے موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دیکھ کر مجھے بولنا پڑے گا میں رکھنے کی کوشش کر رہا نہیں ایسی دے دو تو یہ مت سمجھ اور یہ جو میں فیس بک لائف کرتا ہوں نا یہ میں پبلیسیٹی کے لئے نہیں کرتا ہوں یہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ میں کسی کے کام آجوں میں ہر دم جب بھی میں نماز میں ہوتا ہوں تو دعا کرتا ہوں یا خدا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں کسی کے کام آ سکوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں تین بار ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں بھارت سرکار منتری رہا ہوں پارٹی گاج راشتری پروکتہ ہوں کندری چونہ سمیتی میں پارٹی میں جہاں دس لوگ ہیں وہاں پڑ ہوں تو جب بھی یہ ایک کوئی بیگ صاحب ہیں اچھا وہ لکھ رہے ہیں آپ کو منتری منڈل ملے بیگ صاحب یہ کہیں بھی کام کریں وہ پارٹی میں ہی کام کرنا ہوتا ہے اور میں دیکھ دیکھ کے بول لہا ہوں جب تک ایک میسج پڑھتا ہوں دوسرا آ جاتا ہے سب لوگ لکھ رہے ہیں گھر پہنچ آئیے سوراب علی صاحب آمین لکھ رہے ہیں قمر عالم صاحب ہیں سونو جی ہیں لیو سر لکھ رہے ہیں چوپڑا صاحب ہیں رویندر سنگ جی ہیں امن یادب جی لکھ رہے ہیں کہ چنہی سے کب ٹرین چلے گی سب جگہ سے چلے گی ہم لوگ کچھ اس میں بیار سرکار لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں پی ایم کیر پی ایم کیر کے بارے میں کانگریسیوں کے افواہ میں مجھ جائی گا جو پی ایم کیر ہے اس پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے اور پی ایم کیر میں ہم لوگ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پیسے سے بہت جگہ مدد ہو رہی سرکار نے تو ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا پیکج دیا لیکن کانگریس پارٹی راہول گاندی ایک دن بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی ایک اکنومس سے بات کر لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے تو ہم لوگ نے ان کا جواب دیا کچھ کام تو کرتے نہیں یہ ویجے کمار ننڈی جی کا ہے پینسرن ہے سونو جی کا ہے ٹرین کب چلے گی پوچھ رہے ہیں دیکھیں ٹرین کے بارے میں میرے پاس وہ لسٹ تو نہیں ہوگی کون ٹرین کہاں چل لئی یہ لسٹ تو کسی کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ الگ الگ راج میں پرستیتی دیکھتے ہوئے اس کو چلائے جا رہا ہے اور عارف پتھان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے اندر رام کمار جھا جی اور سنجے جی یہ پنکج سنی یہ پوچھ رہے ہیں میں کیسا ہوں میں اچھا ہوں پورا دن لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کرونا کو ہم لوگوں کو ہڑانا ہے اس میں کہیں سے بھی ہم کو کمزور نہیں کرنا کرونا کی لڑائی کو کمزور ہونے نہیں دینا ہے جو لوگ ذات کے نام پر دھرم کے نام پر برادری کے نام پر جو بہد بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے دیش وقت نہیں ہو سکتے وہ دیش سے گداری کر رہے ہیں جو سماج کو تور رہا ہے وہ سماج کا دشمن ہے سماج کو اکٹھے رہ کر چلنا ہے دیش کے رہے اندر پردان منطری رہنیدر موڈی جی نے کہا کہ یہ دیش سب کا ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکات سب کے وشواس کے راستے پہ چلیں گے ایک دو گھٹنا کو لے کر لوگ کہتے ہیں ایک گھٹنا ہو جائے گی کہیں جیسے ایک ویڈیو آیا کوئی ایک وقتی کو مار رہا تھا اب لوگ اس میں مجھے نخویز آپ کو ٹیک کر کے پوچھتے ہیں شرم کرو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ہم تورنت بات کرتے ہیں کنسرن لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے کروائی بھی کرواتے ہیں دو ایمیلے ہمارے تھے انہوں نے کجلی کام نے تورنت کروائی ان پر کروائی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی جنتہ باٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو سماج کے ہر ورک کی چنتہ کرتے ہیں کسی کو چھوڑ کر نہیں چلتے سماج بھارتی جنتہ باٹی کا ملک سے محبت ہم ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آسان کام نہیں ہوگا جو لوگ زہریلے ہیں زہریلی تخریر کرتے ہیں سماج کو بھڑکانا کتنا آسان ہے بھڑکاتے رہیے دن رات بھڑکانے والے لوگ ہیں اس دیش میں ہیں جو ہندو اور مسلم کے بیچ میں درار ڈالیں گے لیکن ہمارے جیسے لوگ ہیں جو فیبی کو لے کر چلتے ہیں وہ اس کو جورنے کا کام کریں گے ہمارا یہ سوباغ ہے کہ پورے عرب کی بات لوگ کرتے ہیں جتنے مسلم میں رہتے ہیں اور وہاں پر جس طرح آپس میں لڑ لڑ کر لوگوں کا بڑا حال ہے ہمارے یہاں تو ایسا بھی نہیں ہے سماج میں اچھے بڑے لوگ ہوں گے ہر پارٹی میں اچھے بڑے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے دیش کو پوری پارٹی کو بد نام کر دیں اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں نیائے کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ہمارے یہاں بھارتی جنت بارٹی کا مائنیٹی مورچہ کام کرتا ہے اس کے عبدالل عشید صاحب میں بھی اس کا عدیق شرہ ہوں اور ہمارے یہاں جنت پارٹی مائنیٹی مورچہ میں کام کرتے ہیں لیکن دیکھنے کو لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم اور نقشی صاحب دو لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہر سماج کے لوگ ہیں کوئی بھی ایسی ذات برادری کی لوگ نہیں ہیں کیونکہ دھائی کیا ہے اس ملک کو بڑا بنانا اس ملک کو اکٹھا رکھنا اس ملک کو وش گرو بنانا یعنی ورل لیڈر بنانا آج دیکھئے امریکہ کو بھی دوا کی ضرورت ہوئی تے کس سے لیا نیرندر مہدی جی کو فون گیا ڈرونال ٹرم نے ہم نے دوا بھیجا ہے کئی جو بھیجا اسٹریلیا بھیجا وہاں تو جو دوا ہم ہندوستان میں تو اپنے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں لیکن ہم پورے دنیا میں لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی چندہ کریں گے سماج میں آپ نظر رکھئے آپ کے سماج میں کچھ لوگ ہوں جو وات سپ کھلتا ہے وہ وات سپ پہ جو لوگ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں کوئی وات سپ آیا اب ایسا انتظام ہے کہ جس نے نفرت پھیلانے کا وات سپ بھیجا اس کو ترنت پکھرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو بینہ پوچھے راشتی سرکش قانون میں گرفتار کر کے کرونا ٹائم میں جو نفرت پھیل آ رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے کون لوگ ہیں ایک طرح لوگ اپنی زندگی بچا رہے ہیں آپ نفرت پھیل آ رہے ہیں آپ محبت نہیں پھیلا سکتے تو نفرت پھیل آنے آدھکار کس نے دے دیا آپ کو یہ نفرت پھیل آنے والے لوگوں کا آپ لوگ بھی نظر رکھئے اور ایسے لوگ جو لوگ نفرت پھیل آ رہے ہیں ان کا پورا جواب آپ کو دینا چاہیے یہ آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان بنانا ہے خراب لوگ بہت ہوں آپ جانئے کوئی زہریلی تقریر کرے کیا مجھے تقریر کرنے نہیں آتی میں اکبر الدین ویسی کے طرح آزم خان اور آزمی صاحب کے طرح میں لوگوں کو بھڑکا دوں میں بھڑکانے کے لیے سیاست میں نہیں آیا میری زندگی کا مجھے خدا نے بہت کچھ دیا میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جہاں تربیت ہے ہم نصیر الدین چراغ دہلوی کے بھانجے سید تاج الدین مخدم شاہ جن ان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ایک ایسا گھرانہ جو سنی عقایت پر چل کے سب کی خدمت کرنے والا ہمارے گھر کے لوگوں نے تو کبھی ذات نہیں دیکھا دھرم نہیں دیکھا مسلق نہیں دیکھا اس کا کیا مطلب لے لیکن لوگ ملیں گے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے ہم لوگوں کا مقصد کیا ہمارا مقصد ہے لوگوں کے بیچ میں محبت قائم کرنا نفرت والے بہت لوگ ہوں ہوگے وائرس کرنا وائرس ہے یہ نفرت کا وائرس پھیلانے والے بھی بہت لوگ ہیں یہ جو نفرت وائرس ہیں ان کو پہچانی ہے کون آپ کے سامنے ہیں ان کو پہچانی ہے لکیش شرما جی نے کہا کہ میں آپ کا فین ہوں بہت اچھا لکیش جی آپ میں آپ کا یہ سوشیل پانڈے ہیں وہ میری پرشنشاہ کر رہے ہیں ان کو میرے بولنے کا انداز اچھا لگتا اور راجی کمار روپہ کہہ رہے ہیں مدھیم ورک کا بھی جرہ آپ لوگ دھیان رکھ لیجے کیونکہ یہ بات صحیح ہے آپ نے بہت اچھا سوال جو ہے یہ پوچھا ہے کہ مدھیم برکہ بھی ہم کو خیال لکھنا پڑے گا یہ ہمارے گورف جی ہیں اور یہ گورف جی نے ہم سے سوال کیا ہے اور گورف جی حاجی پور کے رہنے والے ہیں اور اینائی میں کام کرتے ہیں بڑے ریپورٹر ہیں بہت ذہین آدمی ہیں انہوں نے بھی سوال مجھے وہ ریپورٹر روز میرا بائٹ لیتے ہیں لیکن آج مجھے وہ سوال کر رہے ہیں گورف جی کیا سوال ہے آپ کا آج میں لائیو آپ کی آواز لے لے رہا ہوں جی میں پوچھ رہا ہوں سر کہ بیہار کے اپنے لوگ فسے ہوئے ہیں جو باہر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چونکہ ڈلی میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھیجا جائے گا لیکن اب جو ریپورٹ آ رہے اس میں یہ ہے کہ کم لوگ سرکار کی باتیں بہت اچھا کرتی ہے لیکن کام کے معاملے میں بیہار کے لوگ بہت پڑیشان رہے اگر بھارتی جنت پاٹی کے لوگ دیکھا تھا نا گورب جی تو اس لیے ڈلی میں جو ٹرین ہے ایک ٹرین گئی ہے مظفر پورٹ ہم لوگوں نے بات کی ڈلی سرکار سے کہ آپ اس کو بھیجوائیے زیادے سے زیادے لوگوں کو بھیجوانے کا کام کرنا چاہئے اور ڈلی سرکار جتنی باتیں کر رہی اس پہ عمل بھی کرے نا آنند بیہار کی طرح نہیں کرے کہ سارے جو بیہار کے لوگ ہیں ان کو بس میں بیٹھا گئے آنند بیہار پہنچا دیا اور بعد میں بہت بڑی دکت آئی تھی تو ان کو بھی ٹرین کرنا چاہئے دلی میں تو سب لوگ باہر سے آئے خود آرون کجریبال جی آپ کو پتا ہے ہری انہ کے ہیں جیسے ہم لوگ بیہار کے ہیں لیکن وہ جو لوگ پروازی ہیں ان کی چھنٹا کرنی چاہئے اور گرب جی دوسرا سوال کیا ہے پسٹن بنگال پہ بات ہو رہی ہے بات لوگ پہ سوال اٹھا جا رہا نہیں چلنے دی رہے یہ نہیں کرنے دی رہے سچا ہی ہے کہ بنگال کی سرکار بنگال کے ورگرز کو بلانا نہیں چاہتی انہوں نے یہ صحیح ہے ہمارے گری منتری جی نے کہا بنگال کی انمتی نہیں دے رہی راج سرکار کو بھیجنا ہے نا کے اندر سرکار کی طرف سے ریل پر صاف کہہ دیا گیا کل ہی آپ جو چار بجے کی پر کنفرنس ہوتی ہے گری منترالے کی پر وقتہ نے کہا کہ ان کو بھیجنا چاہیے تو یہ سوال آپ کا واجب ہے ہم بات کریں گے جی اسی طرح دیکھیں یہ گورو جی نائی کے ریپورٹر ہیں بی جے پی بیٹ کور کرتے ہیں لیکن ان کو آج بھی وہ فیس بک میں گھس کر سوال کر رہے ہیں اور یہ میں نے جیسے گھنشام پٹھیل جی کا جواب دیا ہے میں نے پہلے بھی اور وہ جورے تھے ان کے بارے میں اور امیش جی کا ایک سوال ہے کہ آرو کے سیتو ایپ جو ہے اس کو سپیڈ سے ڈاؤنلوڈ ہونے والی اپلیکیشن ہے اور ٹاپ ٹین میں ہے پڑے دنیا میں جو لوگ آرو کے سیتو ایپے نہیں ڈاؤنلوڈ کیے ہیں ان سے میرا انورد ہے کہ آپ جلدی اس کو کر لیجے اور کوئی سوال آپ کے ذریعے ہے کہ یہ تو میں لیٹ سے جو رہا تھا اس لیے یہ ویجے نندی جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے فادر جو ریٹائر ہوئے ہیں نور سیسٹ گورکپور سے ریلوے جو لائف ٹائم پینشن کے لیے سیٹلمنٹ کے لیے اور پنجاب نشنل بینک میں ان کو باندھ رہا مومبئی کے اندر پی این بی جو ہے وہ کلیر نہیں کر رہا ہم بات کریں گے اس کے بارے میں اور کوئی کیونکہ میں اب اس کو زیادہ لمبا چلاوں گا آپ لوگ لکھیں اور چلنا ہے تو چلائے میں یہ پرتیک جی لکھتے ہیں کہ آپ کا وقت سنکے ابھی فیس بوک کے انسٹال کیا میں آپ کا پرشن شک ہوں دلپس دلپسنگ لکھ رہا ہے کہ آپ واقعی قابلہ تاریف ہیں میری تاریف کے علاوہ بھی کچھ لکھئے یہ ستیش پانڈے میڈل کلاس کے بارے میں لکھے اور دیوندر کمار کہہ رہے ہیں بہت خوصر نیوز ٹوئنٹری فور پر صندیف چودری چودری کو انہیں کی بھاشا میں آپ نے جواب دیا جیسے وہ وہ چیک چیک کی بولتے ہیں بڑے پترکار ہیں کبھی کبھی وہ بولتے ہیں ایسے میرے مطر بھی ہیں لیکن جب میں بی جے پی کا پروکتہ کے ناتے بیٹھا ہوں تو مطرتہ الگ ہوگی جب میں بیٹھتا ہوں پارٹی کے پروکتہ کے طور پر تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کا پروکتہ جرا ہوا ہے اور یہ ابھی ہمارے ساتھ کئی لوگ جرے ہوئے ہیں یہ ہتیش جی فیس بک لائیو میں میں ہوں ہتیش جی نے ابھی اس پر پوسٹر بھیجا ہے ہتیش جی آپ کا کوئی سوال ہے فیس بک لائیو میں تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ہاں ہتیش جی ہلو کیا کہہ رہے ہیں سر نہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں جی سر فیس بک لائیو پہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا آپ نے آج جی یہ شو جادہ سے جادہ جادہ سے جادہ یہ شو لوگ دیکھیں کیونکہ اس میں خود پوروکیندرے منتری شہنواج حسین آئے ہیں اور شہنواج حسین اس دیویٹ میں مجھے رکھتا ہے کہ بہت ہی اچھا انہوں نے بہت ہی اچھا بولا یہ ہتیش جی کا درخواست ہے کہ چھے بجے نیوز ایٹین پر دیکھیں اور ان سب سوالوں کا جواب دیں گے ٹھیک ہے ہتیش جی ہم نے آپ کا میسیج ہے جی کوئی بھی ویکتی مجھے فون نہ کریں ابھی یہ شیام کمار جی لکھ رہے ہیں کہ شہنواج سر نمشکار سکر اتمک سوچ سبھی بھی اور آتمشواس کا آبھار بری بھی ہو تو آپ کی سوچ اچھی سوچ رکھنے والے آپ نیتہ ہیں اور آپ کی کوشش کریں کہ مزدور پر دھیان رکھیں ٹھیک ہے شیام جی آپ دھیان ہم رکھیں گے اس کا یہ میں اس میں بہت سے لوگ سرفراز بھائی پھر لکھ رہے ہیں نورڈا سے آپ نورڈا گتھم بھدنگر گازی آباد میرٹ کے لوگوں کی مدد کی ہے میں شکریہ دہ کرتا ہوں ایسے ہمارے بہت سے ساتھی نے لکھا ہے اس پر اور میسیج جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے میسیج ہیں ساتھیوں مجھے بہت سارا میسیج پڑھنا آسان نہیں ہوگا اس دیش کو سرکشت رکھنا ہے ہم بھارتی دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہم کرونا کو پراجت کر سکتے ہیں ہم اکٹھے ہیں ایک جھٹھے ہیں ہمارے یہاں یہ ہمارا دیش ہے مشکل ہوگی کہہ رہے ہیں کشت جو ملے گا ہم اسکرا کے سہیں گے دیش کے لیے جییں گے اور دیش کے لیے مریں گے ہم میرا بھی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کے بہت لمبی باتچیت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے میں ایک ڈیبیٹ کرتا ہوں وہ بھی افطار کے وقت میں کیونکہ یہاں سات بجے آج کل افطار کا وقت ہوتا ہے تو میں سات بجے تک وہ ڈیبیٹ کرتا ہوں اور یہ صحیح ہے کہ سوال ہیں اس میں بہت سے لوگوں کے کچھ پترکار بھی وکرانت یادف جی رویندر جی اور کئی ہمارے پترکار مطر بھی جرے ہوئے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کلکتہ میں بہت لوگ دیکھ رہے ہیں میسج کر رہے ہیں کہ بنگال والوں کا بنگال کے لیے میں نے بہت جواب دے دیا بومبے میں بہت سے لوگ ممبئی میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ گجرات میں بہت لوگ جرے ہوئے ہیں امریکہ سے کینیڈا سے اور پڑے دنیا سے مجھے تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ یو ایس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ وہاں رات ہو رہی ہوگی بڑھا گھنٹے کا ڈیفرنس ہے تو ان لوگوں کا میں کتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے اور یہ منہ سنگھ لکھ رہے ہیں آپ بہت سچے مسلمان ہیں اور آپ جیسے عبدالکلام صاحب اور آپ جیسے لوگ ہمارے شیر ہیں پاکستانی کو دھوتے رہی ہیں پاکستانی کئی بار مل جاتے ہیں اور ٹیلی ویزن پر تب مجھے الگ ٹون میں ان کو جواب دینا پڑتا ہے جو جس بھاشا میں بولے اسی انداز میں جواب دینا چاہیے لیکن اپنی بھارتیتہ بھی ہمیں نہیں کھونی ہے اور سنیل ورما جی میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے اور کئی لوگوں کی بات کا میں نے اس پہ جواب دیا ہے اور میں نے اب میں کیونکہ اس کو بہت لمبانی دو منٹ میں اور کوششن لینے والا ہوں میری جو ٹیم ہے وہ مجھے کوششن جلدی بھیجیں اور مہانند مشرا جی لکھ رہے ہیں بیہار کے نوجوانوں کو روجگار کے لیے تیاری کیجئے مہانند جی ایک بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے ذمہ داری آئی ہے کہ جس طرح چائنہ کو پوری دنیا کے لوگ نفرت کر رہے ہیں اور وہاں سے انڈسٹری ہٹنے والی ہے وہ انڈسٹری جب ہٹے گی تو ہمیں ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ زادہ زادہ انڈسٹری ہندوستان میں آر اس میں بیہار میں آئے کیونکہ مزدور تو کسی کو بھی بیہار کے لگتے ہیں اور جب بیہار کے مزدور کو اب تو لگا اگر اپنے گھر میں ہی اپنے گاؤں میں کام ملے گا تو بہت اچھا ہے تو یوپی میں بیہار میں یا جو پردیش بہت بکسٹ نہیں ہے وہاں پر نئی انڈسٹری لگے اس کی ہم سب کو کو کوشش کرتے رہنا ہے بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی شیخ جی بھی لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ کے جو سوال ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں یہ اکرم اس میں جو ہے گجرات سے بھی کچھ سوال ہے تو لیکن وہ ہاں اکرم شاہ جی آپ کا کیا سوال ہے پوچھئے ایسے کئی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو ان کے سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں جو نمبر میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ تو میں جان رہا ہوں کہ وہ کوئی ہم جانکار ہے کیونکہ انجان آدمی کو الگ بات کے لیے بھی فون کر رہا ہوگا اس لیے جو سوال جن کو بھی پوچھنا ہے جن کا نمبر میرے موبائل میں ہے وہ میں ابھی اٹھا لو ہاں بتائیے اکرم صاحب ان کے سوال نہیں آ رہے ہیں اور دو تین لوگ بھاگل بڑ سے ایک دو لوگ ہیں جو فون کر کے سوال لینا چاہتے ہیں تو جن کا نمبر میرے پاس نوٹ ہے آپ سوال کر سکتے ہیں ہاں جی بولی آپ اپنا فیس بک آف کیجئے پھر سوال کیجئے اکرم شاہ جی رات سے بتائیے میرا سوال یہ ہی ہے کہ سر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ دیش کے ایسے مسلمان اس کا جواب آپ نے پہلے بھی دیا لیکن کچھ دیش کے ایسے مسلمان جو ہندوستان کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہندوستان کو مطلب بدنام کرنے کا جو ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں جیسے جفرلی اسلام نے ٹھیکلی کھٹی ہے ہاں اس کا جواب جی اس کا جواب میں نے کہیں سکتے کہ خراب آیا ہے لیکن ساتھ ساتھ سار آپ کی وجہ سے ہندوستان کا نام پورا مسلم کنٹریوں میں بھی فیماس ہو آئی گیا ہے سانواتی دیشتر لوگ بھی ہندوستان میں ہے جو سچ کا سچ پہتے اور جھوٹ کو جھوٹ پہتے آپ لوگ آپ لوگ کام آپ کام کرتے رہیے اور یہ صحیح ہے کچھ لوگ ہوں گے ہر دور میں ہوتے ہیں ہر دور میں لوگ ہوں گے ان لوگوں کی باتوں کو دھیان نہیں دینا ہے لوگ بدنام کریں کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ کٹھے اور ایک جو ٹھوکر کام کرنا ہے انہیں ڈرتا سے مقابلہ کرنا ہے جب آپ اچھا کام کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھونکتے ہیں لیکن شیر کے مامن چلیے جن کو بھونکنا ہے ان کو بھونکنے دیجئے فیس بک لائیو میں بھی دو تین لوگ بھونکے تو ان کو بھونکنے دیجئے کیا جا رہا ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے نا آپ کو پریشان نہیں ہونا ایسے لوگ ہیں جو اُلٹی سی دھی باتیں لکھتے ہیں ہمارے دیش کے پردھان منطری کے لئے لکھ دیتے ہیں تو آپ کو کھبرانا نہیں ہے آپ لوگ کو کام کرتے رہنا ہے اس میں کسی کو بھی پریشان نہیں ہونا اقبال بھائی لندن سے سوال کر رہے ہیں لندن سے جرے ہوئے ہیں اقبال بھائی ہندوستان کے دو ایسے کئی لوگ ہاں اقبال بھائی لندن سے جرے ہوئے ہیں کیا سوال ہے اقبال بھائی آپ کا اقبال بھائی آپ لندن میں رہتے ہیں جی کہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں لندن میں اقبال بھائی کہاں پہ ریسٹورنٹ ہے آپ کا ماربلا اچھا وہ جو مشہور ریسٹورنٹ ہے پختون پختون اچھا تو کہاں ہے ابھی آپ اپنا دھیان رکھئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں جتنی چنتہ ہو رہی ہے لندن میں تو بہت بڑا حال ہے تو اپنا دھیان لکھئے گا اقبال صاحب جی شکریہ آپ کی جی میں رکھڑا ہوں میں لوگوں کی خدمت میں لگا ہوں آپ جانتے ہیں جی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بہت مدد کر رہے ہیں لوگوں کی اور بہت کچھ کر رہے ہیں آپ وہ تو ٹیلی دیکھتے ہیں ہم لوگ نیوز اگرہ میں ٹھیک ہے جو ہمارے فیس بک پہ ہیں کبھی لندن جائیں گے تو مارول لارچ میں آپ کا پختون ڈسٹرنٹ بھی جائیں گے اور آپ نے مجھے خون کیا ہے تو جب جائیں تو کنشیشن کیجئے گا جی بلکل وعدہ ٹھیک ٹھیک ہے اقبال بھئی دیکھئے اقبال صاحب کا ایک میسیج آیا موکیش رانہ جی کہہ رہا ہے کہ اگر بیہار میں فیکٹری لگ جائے تو بہت بڑھیا ہوگا آپ کا پریہاس سمبھو ہے ایسے بہت سے لوگوں نے اس پہ میسیج کیا ہے تو میں نے بہت سے سوال لے لیے اور اگر میں نے کہا کہ جو بھاگلپور کے ہمارے دو تین کارکرتہ ہیں وہ مجھے اگر فون ابھی کریں گے جن کا نام نوٹ ہوگا کیونکہ مجھے نہیں پتا کس کا فون آئے گا ابھی اور تو ان کے ایک سوال میں اس پہ لوں گا یہ میں نے نئے طریقہ اپنایا ہے یہ اکرام بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھے پور سے یہ کئی لوگ سوال دے رہے ہیں اور اکرام صاحب ادھے پور سے جرے ہوئے ہیں ہاں اکرام صاحب سلام علیکم ہاں اکرام بھائی بتائیے آپ کیا سوال ہے آپ کا ہاں اکرام بھائی بتائیے وہ کیا ہے کہ فون کٹ جاتا ہے اور تو آپ لوگ بتاتے رہیے کوئی کچھ سوال لوگ لے رہے ہیں اور ادھے پور سے جو لوگ جرے ہیں ان کا ایک ایک سوال ہے وہ لے رہوں میں اور الگ الگ اسٹیٹ سے کچھ لوگوں کے سوال ہے میری جو ٹیم ہے وہ ذرا بتاتی رہے ہیں ہاں جی اکرام صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ تھا کہ سرکار ہر پہلو پہ سبی کا بہت 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 دیا ہے مدیم ورگی ویہاپاریوں کے لیے جو آرٹک پیکج ہے وہ سرکار کب تک لاغو کر دے گی ہاں اکرام بھائی وہ مدیم ورگی کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں ابھی تو آپ کو یہ مائی نہیں دینا ہے تین مہنے کے لیے اس میں چھوٹ ہوئی ہے اور بھی سرکار پورے پیکج پہ دھیان دے رہی آپ کیسے ہیں ادھے پڑ کا کیا حال ہے ادھے پور اچھی طرح سے سرکشت ہے اور ابھی ویل ان کنٹرول ہے اور انجز زون کے اتر چل رہا ہے اور سارے کاری کرتا ہے ساری بی جی پی کے کاری کرتا ہے اور آم ناغرک اس کو لے کے ساترک ہے اور کام کر رہا ہے میرے مطر ہیں وہاں گرپریت جی جن کا ایک بڑا ہوتل ہے کیا نام ہے ہوتل کا ان کے ہوتل کا نام ہے لاپگر ریزورٹ تو وہ گرپریت جی کیسے ہیں گرپریت جی بہت اچھے ہیں سب ہی آپ کو یاد کرتے ہیں اور گرپریت جی کے ہوتل کی بھی تیکس کمرا پرشاشن کو دیئے ہوئے ہیں آچھا ان کے لیے بہت سندر ہوتل ہے وہ بھی دے دیا آپ کو یاد کرتے ہیں ہوتل ہے وہ بھی دے رہے ہیں جو بھی آپ کو پہلے کر رہے ہیں تو وہ اس کا قام پہ کر رہے ہیں تو وہ کاریٹان میں آتا ہے تو اس ہوتل میں اس پہ کرتے ہیں آچھا آچھا کھانا بھی دے رہے ہیں کھانا سب چیز رہستہ ان کی ترف سے ہے کھانا ہی کہے گا پینہ نہیں اور گرپریت جی سکھ سماج سے ہاں سکھ سماج کے لوگ تو لنگر کھلانے میں مہر ہوتے ہیں وہ تو گھر بیچ کے بھی لنگر کھلاتنے والے لوگ ہوتے ہیں تو مجھے طرف سے بدا ہی دیجئے گا اکرام بھائی ان کو جی 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 بہت شکریہ دیکھیں یہ یہ نئی ٹکنیک ہے کہ اس پہ جو ہے کچھ فون لے لیا جائے اور ان سے باتشیت ہو جاتی ہے اور یہ سرفاز بھائی کہ یہاں جو تو کئی لوگوں کے فون ہم نے لے لیے اور کوئی میسیج ہے ہماری ٹیم بتائے میں اس کو کتنا لمبا کروں سب لوگ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اس کو تھوڑا اگر سمیں ہے تو دس منٹ اور کر لیجئے کئی جگہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے مطر ہیں راجی پرتاب روڑی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کئی سانسد بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے مطر ہیں گھڑا کے نشکان جی وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کا جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے اور میں مانتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے کام تو کتنے لوگ کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے یہ جذبہ ہوتا ہے یہ سب کے بس کا بھی کام نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑا جذبہ چاہیے اور وہ جذبے کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں آج میری اس میں آسان کام نہیں ہے دیکھئے دون ایک ہاتھ میں موائل ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کا میسیج کا موائل یہ آسان کام تو ہے نہیں مہاراست سے بہت سے لوگ جرے ہوئے ہیں ان سب کا سوال ہے مہاراست سے شیخ تنویر صاحب ہیں اور وہ جرے ہوئے ہیں اور اجاز دیشمک صاحب جرے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت سارا سوال اس میں آ رہا ہے اور بہت سیوہ کر رہے ہیں بہت ان لوگوں کا شکریہ جو لوگ سیوہ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آج میں نے بہت کیونکہ میں نے آپ کو بہت اندازار کرایا آہ فیس بک لائیو میں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بہت ہاں ہاں اجاز دیشمک صاحب آپ جرے ہوئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا اجاز دیشمک صاحب مہاراست مائنریٹی مورچہ کے ادھاکش ہیں اور یہ جرے ہوئے ہیں اجاز صاحب شورٹ میں سوال پوچھے آپ کے پوری ٹیم جری ہوئی ہے جی جی پوری ٹیم جری ہوئی ہے سر آپ کے حکم کے مطابق پورے مہاراستہ ہے کہ ہم جو ہے تو مائنریٹی مورچہ کام کر رہا ہے لوگوں کی مدد کرنا ہے کیندر شہسن نے کافی سکیم جو ہے تو لوگوں تب پہنچانے کی کوشش کی ہو مہاراستہ سرکار جو ہے تو اسکیم پوری طرح نہیں پہنچا پا رہی ہے کیندر کوئی ندرشن دیکھر کوئی حکم دیکھر مہاراستہ کو یہ کیونکہ سب میں زیادہ پک اور ہارڈ سپوت یہ مہاراستہ ہے 30% پیشنٹ کرونا کے یہ پوزیٹیو مہاراستہ میں ہے صاحب یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ ٹوٹل پیلیور ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے آپ کا سجاؤ کیا ہے سجاؤ یہ ہے کہ کیندر شرکار نے مہاراستہ سرکار کو سکتی سے عدیش دینا چاہیے جو کیندر سرکار نے سٹیج کو کریں گے جی جی وہ کریں گے وہاں تو وہاں دیکھا تھا میں نے ایک ہسپیٹل میں ڈیڑھ بڑی کے ساتھ ہی مریض کا علاج کر رہے تھے سائن ہسپیٹل میں یہ تو بہت مہاراستہ کی سرکار نے تو بڑی زیادتیاں کی ہیں صاحب جی چودہ مزدور بھی کٹے ہیں وہ وہیں کیونکہ لوگ پریشان ہیں اجاز بھائی آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیے میں آپ کی پوری ٹیم کو جو لوگ مدد کر رہے ہیں ہمارے بیہار کے لوگوں کا بھی اپنے بہت دھیان رکھا ہے میں آپ کو بہت بدائی دیتا ہوں خدمت کا کام ہے آپ کرتے رہیے جہاں صاحب تو یہ جو کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے سجن بھاردواز ہیں کسان پتر ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی سادگی کا مریض ہوں سجن جی ہم بھی آپ کے مریض ہیں بہت اچھے گھر کرتا آپ ہیں آپ کام کرتے رہیے اور ہم جھری رہیں گے کئی لوگ سجاؤ دے رہے ہیں کیا سر روز آپ ایک گھنٹہ نہیں آ سکتے روز آنے پہ بڑی دکھت ہوتی ہے فیس بک میں میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں آپ سے تو سنتوش کمار کہہ رہا ہے ہمارا بھائی بھی گجرات میں اور فسا انہوں نے نمبر دیا جرور اس کا مدد ہوگا کہ جھا صاحب کا مدد ہے اس کا بھی ہوگا گھرو جی میں لائن پہ ہوں ابھی فیس بک لائب پہ ہوں آپ کا کوئی اور سوال ہے تو کر لیں آپ جلدی یہ آج آپ ایک سوال آ رہا ہے کہ بیہار میں جو بھی مائگرینس ڈلی سے بارہ سو جو گئے ہیں ان کے قرائے کو لکھا جھگڑا ہو رہا ہے وہاں ڈلی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم قرائے دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے بیہار سرکار کو ایک چکتی بھیجے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ راجی سرکار یعنی بیہار کی سرکار ان کا قرائے ان کو ری امبرز کرے یعنی جیتے اس بیواد کا کیا مطلب ہے دیکھئے یہ لوگ بولتے جاتے ہیں ڈلی سرکار کے لوگ کرتے کم ہیں آج بیہار کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں پرواسی ہیں تو ان کی چنتہ تو کرتے نہیں صرف ایک ٹرین بھیجی ہے بتائیے بارہ سو لوگ بھیجیں یہاں پچی سو لاک سے زیادے بیہار کے لوگ ہیں اور ڈلی سرکار مزاک کر رہی ہے جو بھی بیہار کے لوگ جائیں گے ان کے قرائے بیہار سرکار دے گی ری امبرز کرے گی تو خود ہی دے گی یعنی ہم پانچ سو روپے ایکسٹرہ بھی دیں گے قرائے بھی دیں گے راشن بھی دیں گے جو لوگ رکیں گے وہ ان کے کھانے کا انتظام بھی کریں گے ان کے لیے برطن بھی دیں گے ان کو ایک گمچہ بھی دیں گے تو یہ سب انتظام بیہار سرکار کرنے والی ہیں ٹھیک یہ ایک سوال جو میڈیا کے ذریعے آیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں جو سوال ہے وہ میں پڑھ کے اس میں کر رہا ہوں نیتیش جی کا سوال ہے بلرام جی ہے ہم لگ رہے ہیں ہم کار کرتا ہیں کشن کوسک جی ہے پرشاند کمار رائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چنہی میں فسے ہوئے آپ لوگ جو بھی کہیں دکھت ہو نا وہ فیس بک پہ ہی فون نمبر بھی دیا کیجئے سا اپنا تو اس سے سونو سنگھ ہے پنکج مشرہ جی کا سوال ہے کہ پریویٹ کمپنی میں ہیں میں آپ کا سوال کر کے آپ اپنا نمبر بھی ڈال دے تو اچھا ہوگا بہت سے لوگوں کا سوال تو میں نے لیا یہ ہے آسان کام نہیں ہے فریم ہاتھ میں رکھ کے بولنا بہت آج تھوڑا میرا جو لیپٹوپ ہے وہ سپورٹ نہیں کیا اتنا اور ابھی میں نے اس کو چھے منٹ تک اور لوگ کہہ رہے ہیں چلانے کے لئے اور اس میں یہ یہ اس میں مانوی جی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دس منٹ تک اور چلانے کے لئے کہہ رہے ہیں مانوی جی آپ اپنا ارنکتہ جی دھیان لکھئے اور اپنا بہت خیال لکھئے آپ کے کوئی سوال ہو تو سوال میسیج کر سکتے اور سنتوش کمار نے نے لکھا ہے وہ گجرات میں ہیں اور فون نمبر بھی دیا سنتو جی اے کے جہا صاحب کلکتہ کے لئے لکھا نفدین تھاکر جی نے لکھا پیش گپتا جی نے لکھا بھئے اپنا نمبر کیوں نہیں دیتے آپ لوگ اگر نمبر آپ دے دیں گے ویویک کمار جی نے نمبر بھی دیا ہے یہ مکتاپور بھاگلپور سے ہدھر آباد میں رہتے ہیں اور یہاں لکھا ہے انہوں نے کی صحیح کام کر رہے ہیں سمجھ سے بہت اچھا سماج میں بہت اچھا سندیز جا رہا ہے بیسٹ اف لک آپ کو آپ جیسے منسٹر اور ہونے چاہیے بیویک جی ابھی میں منسٹر نہیں ہوں کر کرتا ہوں پاٹی گا میں ہیدر آباد میں ہوں اور اگر لوگ ڈاؤن میں بڑھے گا تو پھر آپ وہ بتاؤں گا رشب گفتہ جی لکھ رہے ہیں کہ مجھے بیہار جانا ہے اور گجرات کے راجکوٹ میں اور ہم لوگ کے بارے میں یہاں کچھ سوچی ضرور رشب جی ہم آپ کی بات سنیں گے آج آپ کی بات تو یہ سمجھئے کہ ایک دم سامنے آمنے یعنی ہم تو آپ کے سامنے حاضر ہیں نا جناب ہم تو آپ کی بات کو ایک دم جو میسج آ رہا ہے ہماری ہماری ٹیم میں کئی لوگ لگتا ہے تھک گئے ہیں وہ وہ میسج نہیں کر رہے ہیں کئی لوگوں کا سوال ہے محسین صاحب میں فیس بک لائٹ پہ ہوں اور آپ کا کوئی سوال ہے آپ کر سکتے مجھ سے کیا سوال ہے محسین کان صاحب پرائم نیوز ہے اس کے ایڈیٹر ہیں بہت بڑا اتر پردیش کا چینل ہے اور فیس بک لائپ پہ مجھے دیکھ کے انہوں نے فون کیا ہے محسین صاحب کوئی آپ کا سوال ہے آپ سمبھادک ہیں ایک بڑے نیوز چینل کے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بھی میں گزارش کرتا ہوں پیدل جانے کی کوشش نہ کریں اور ان کے لیے ٹرین چلانے کا پورا انتظام ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں محسن صاحب کی آپ کے یہاں اتر پردیش میں یوگی عادت ناجی ایسے مکھمنٹری ہیں جو پوری طاقت سے لگے ہیں اور ان کے تو پیتا جی کا دھیانت ہوا تو ان کے سنسکار میں بھی نہیں گئے اپنے اتر پردیش کی جنتہ کی اتنی انہوں نے فکر کی میرے مطر ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں لیکن جہاں جہاں یوپی کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی وہ بلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کو محسن صاحب عملک کریں گے اور بیہار سے بھی لوگوں کو اور جہاں جہاں کے لوگ ہیں سب سرکار اس میں لگ گئی ہیں وار فوٹنگ پر کام ہو رہا ہے بلکل آپ نے بہت اچھی جانکاری دیا میں سب میں صرف ایک اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے یوگی جی کا ذکر کیا کل ہی انہوں نے پروازی مزدور ایپ لانچ کیا ہے اور ساتھی یہ اپیل بھی کری ہے کہ کوئی بھی مزدور پیدل نہ چلے سائیکل سے نہ چلے انہیں ان کے اس تھام تک پہنچانے کا کام سرکار کرے گی دیکھیں یوگی جی کا تو کام بہت پرشنسی ہے نئے ہے کیونکہ آپ کو محسن صاحب آپ لوگوں کے خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنے اچھے مخمنتری ملے ہیں جو یوگی ہیں جو دن رات مسلم علماؤں کو بھی بلا کے جو امام ہیں اور جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کو بلا کے باتچیت کی تھی اور انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بہتباؤ نہیں ہونا چاہیے اور وہ پوری طرح راج دھرم نبھا رہے ہیں اس کام کو ہم کریں گے بہت بہت شکریہ ہم اس سے تو یہ سوال کئی اخبار کے سمپادک کا بھی سوال آیا اور وکاس کینٹ جی نے کہا ہے کہ راہل گاندی جب بھی گورنمنٹ کو سلاح دیتے رہتے ہیں وہ کام تو سرکار کر ہی رہی ہے پھر انہیں یہ انہیں یہ کہ جو ہیں وہ بتانا چاہیے تو صحیح میں راہل گاندی اب کریں کیا وہ آج کل گھر میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلا کے باتچیت کر لیتے ہیں اور الگ الگ اسی اسی سلاح دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی ہوئی ہے سنجے کمار جی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مینگلور کرناٹک میں ستھیش پاندے کہہ رہے ہیں ان کی چھنٹا کیجئے محبوب آلم کہہ رہے ہیں شانوا جی ہم لوگ چھے پرسن ہے کلکتہ میں ہے لوگ ڈاؤن میں فسے ہوئے ہیں بھاگل پور جانا چاہتے ہیں محبوب بھائی ہم ضرور چھنٹا کریں گا آپ اپنا نمبر بھی اس میں بھیج یہ اس کے اندر انگیت سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اچھا ہے کہ آپ موڈی سرکار میں منتری بنے آدھش کی سوا ابھی تو کرونا سنکر دیکھنا ہے اور سب چیزوں کو دھیان رکھنا ہے نا مطلب ابھی تو ہم سب کو اپنے لوگوں کی جو زفر ایرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری میں سرکار ہم لوگوں کو آج میں میں سے ویتن نہیں ملا نمبر دیا انہوں نے آپ سے بات کریں گے شہباز انساری صاحب سلام کر رہے ہیں والیکم سلام حامد رضا صاحب سلام کر رہے ہیں یہ چکر ورتید جی ہیں دیب بطرہ چتر ہوئی کلکتہ سے ہوں اور ممتہ بنر جی کے گنس میں کوئی سٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں سر بنگال کو کوئی یہ ختم کرنے پر تلیو یہ یہ نے لکھا ہے انہوں نے یہ سوال کئی آ رہے ہیں اس پہ اور ان سوالوں کا میں فیس بک لائیو پہ جواب آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ کو کوئی سوال ہے یہ میں لائیو پہ آپ کا سپیکر پہ ہوگا آپ کو کوئی سوال ہے تو میں آپ کرنا چاہتی ہیں کوئی سوال اچھے ٹھیک ہے ممبئی سے فون ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھی پررنا دے رہے ہیں اور سماج میں آپ جیسے نیتاؤں کی ضرورت ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا جیسے نیتاؤں جی جی جے ٹھیک ہے جی شکریہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیس بک پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس طرح اور ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی کے بھی سوال آپ کو لے رہے ہیں یہ بہت پررنا ڈائیک ہے اب انیل کمار اجالا جی نے بھی میسج کیا ہے ایک یہ مینک پانڈے کہہ رہے ہیں مینک آر پانڈے کرپیا سونیا گاندھی جیسے ٹرینڈ کا ٹکڑ کا کرایا دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور کانگریس کو لوگ جھوٹ پہر آ رہے ہیں اس پر آپ سچا ہی بتائیے دیکھیں کانگریس پارٹی نے کہا کہ ہم سب کا کرایا دیں گے پورے دیش کے اندر ہزار ٹرینڈ سے زیادہ چلنی ہے کانگریس پارٹی ریلوے کو جمع کیوں نہیں کر دیتی وہ وہ نہیں کر رہی ہے وہ صرف گمڑا کرنے کو بیٹھی ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کا کام ہی کیا ہے وہ پینڈیمک اتنا بڑا ہوا ہے اتنی بڑی مہماری ہے ہم سب کی خوش قسمتی کے اندر موڈی جیسا نیتا ہم لوگوں کو ملا جو دیش کا پردھان منتری ہے سب کی چنتہ کر رہا تو ان سب کے باتوں میں نہیں جانا ہے یہ اس پہ علی عباس سلطان صاحب لکھ رہے ہیں کہ where is the all PM care fund money being used please send some please shared some lights on this دیکھیں جو PM care fund ہے وہ بنا ہے کہ جو جو زورت ہوگی سرکار کو جہاں جہاں مدد کرنے کی اس کے لئے بنا ہے اس کے لئے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا package تو ہم نے دیا پندرہ ہزار کروڑ ہم نے kit کے لئے دیا لیکن جہاں پر لوگ ہمارے سے مارے جا رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے جہاں اور بھی سرکار کی جو چیزوں کی مدد کرنی ہے اس میں وہ پیسہ اپیوگ ہوگا اس کو لے کر کانگریس کے بہکاوے میں علی عباس صاحب آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کا دھیان ہم لوگ پوری طرح سے رکھیں گے اور اس میں کہیں پر دشواری ہونے والی نہیں اور کوئی سوال ہے یہ چار بج کے دیکھئے میں نے سوچا تھا کہ میں دیر سے آیا ہوں تو وہ سوال جو دیر سے بھی آئے ان سوالوں کو میں ایڈریس کر دوں گا تو میں نے جان بوجھ کے آپ کے ان سب سوالوں کو لینے کی کوشش کی ہے اور اس میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کے سوال زیادے تر آ جائیں اور ان سوال کو میں نے ایڈریس کیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کے اور بھی کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو جس میں آپ اگر میں اس کو ضرور لے لوں گا اور آپ لوگ سرکشت رہیے گھر پہ رہیے اپنا دھیان لکھئے زیادے ایڈیٹیٹ مت ہوئیے جو مزدور جہاں پہ ہیں وہاں پہ رہنے کی کوشش کریں ہر جگہ سے ٹرینڈ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور فیس بک لائیو میں اس لیے ہم آپ سے جرے ہوئے خالد قریشی صاحب ممبئی سے فیس بک لائیو میں سوال کرنا چاہتے ہیں ہاں خالد صاحب کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم شاء اللہ وسلم اللہ آپ کو خیریت سے رکھیں سب کو خیریت سے رکھیں جی جی کیا آپ سوالیں کریں سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو پورے ہندوستان کے جتنے بھی چیف منیسٹر لوگ ہیں سب سینٹر سے اچھے سے رابطہ کرے ہوئے ہیں صرف بنگال میں جو ممتہ دیدی ہیں وہ سینٹر سے رابطہ نہیں کر رہی ہیں بنگال کے لوگوں کا اچھا نہیں چھا رہی ہیں نہ وہ ٹرین علاو کر رہی ہیں بنگال میں نہ وہ ٹرین بنگال سے جانے کی نہیں علاو کر رہی ہیں تو اس پہ آج ہمیشہ جی نے ایک لیٹر ان کو بھی یہ سوال آیا تھا بنگال میں جو ان کا بہوار ہے وہ ایک دم الگ ہے بڑا دکھت ہے ممتہ جی ایسا کیوں کر رہی ہیں یہ سمجھ سے پڑے ایک آگ دن تو پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کوئی کرونا نہیں ہے یہ سرکار دھیان باٹنا چاہتی ہے اور اب اس طرح کا بہوار کر رہی ہے جو بہت دکھت ہے ہم لوگ اس پہ دھیان رکھیں گے خالد بھائی آپ بھاگلپور کے لوگوں کی بہت آپ نے فکر کی ہے میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ابھی بھی آپ فکر کرتے رہیے گا آپ بڑے آدمی ہیں بڑے دل کے آدمی ہیں آپ سے پوری امید ہے اور اور کوئی سوال سوال دیکھتا ہوں میں کتنے سوال آ رہا گے یہاں پہ کئی لوگوں کے جو سوال ہیں وہ میں نے لیے اور اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں ہاں جی میں فیس بک لائب پہ ہوں آپ کا کوئی سوال ہے میں فیس بک لائب کوئی سوال ہے آپ کا ہاں جی میں کوئی لائب چاہیے تھا آپ کا دو مینٹ کے لیے صرف تس منٹ کا لائب چاہیے تھا کس وشے پہ ہیں